تو نورمل میں جیسے ہم چارٹ لگاتے ہیں اس کو بس سیلیکٹ کر کے ہم نے کوئی بھی چارٹ لگا دیا ٹھیک ہے جی مان لیجیے اس میں بیچ میں اسپیس آ جاتا ہے یہ تو تھا کہ آپ داوٹ اسپیسنگ کے مطلب ڈیٹا ٹھک ٹاک ہے پر کئی بار کیا ہوگا کہ آپ کو ملے گا ڈیٹا گڑھوڑ یہاں تو ٹھک ٹاک نکل گیا مان لیجیے یہاں آ جاتا ہے بیچ میں اسپیس ٹھیک ہے جی اب کیسے لگے گا چارٹ یہ ویلیو کہیں کی کہیں پڑی ہے مطلب جب رہی نہیں آئی ہے کہیں اور بھی پڑی ہو سکتی ہے تو اس میں یہ آپ کو کھالی لیجن دکھا رہا ہے باقی ہو سکتا یہ مطلب یہ ویلیو یہاں نہ ہو کر کے ادھر ہو نیچے کی سائیڈ میں تو پرابلم ہو جائے گی تو ڈیٹا سیلیکشن ہے ایک بڑی پرابلم بن جاتا ہے اس میں چارٹ میں ٹھیک ہے جی چارٹ کے لیے ڈیٹا جو ہے ایک ہی جگہ ہونا چاہیے تو اس کے اس میں ہم لوگ کیا کریں گے یہ جو ہمارا فارمولا ہے سیریز کا یہ ایک ہر ایک سیریز پر ایک فارمولا لگا ہوا ہے ٹھیک ہے جی اس کا یہ ہو گیا یہاں یہ لگا ہوا ہے یہ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ بھی کچھ سیریز کے فارمولے لگے ہوئے ہیں جو کی دکھائی نہیں دے رہے ہیں کیونکہ ان کی ویلیو نہیں ہے یہاں ٹھیک ہے جی جن کے کوڈ یہ آ رہے ہیں جس میں یہ چھوٹا ہوا ہے تو بیسکلی پہلے سیریز کے فارمولے کو سمجھتے ہیں پھر اس پرابلم کا حل دیکھیں گے تو سیریز کے فارمولا میں جو پہلی چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ٹائٹل ٹھیک ہے جی اس کا ٹائٹل کیا ہے تو یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سی ون میں لے رہا ہے تو لیجنڈ ٹائٹل جو ہے اپنا وہ بتا رہا ہے آپ کو سی ون میں یہ جو آپ کا ہے یہ لیجنڈ ٹائٹل بتا رہا ہے ٹھیک ہے جی اب اس کو آپ شپٹ کر سکتے ہیں چاہیں تو اگر آپ چاہیں گے ٹائٹل کچھ اور دکھائے تو ٹائٹل یہ یہاں سے بھی اٹھا سکتا ہے بیسکلی اس کے پارٹس ہیں جس کو بریک اپ کر رہا میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے جی یہ جو چیز ہے وہ کیا ہے اب اس کے نیکسٹ آپشن کو دیکھتے ہیں نیکسٹ آپشن ہے ہمارا اے ٹو سے اے تھرٹین یہ جو ہمارا ایکسس ہے یعنی کہ یہ جو ویلیو آ رہی ہے ٹھیک ہے جی اس کو بھی آپ شپٹ کر سکتے ہیں اس کو بھی آپ شپٹ کر سکتے ہیں یہاں سے ڈیٹا کو یا پھر یہاں سے اس مطلب نیا ڈیٹا وہاں سے سیلیکٹ کر لیجئے ٹھیک ہے جی تو پہلا ہو گیا لیجنڈ ٹائٹل دوسرا ہو گیا ایکسس تیسرے ہوتے ہیں ہمارے پوائنٹس کی جو ویلیو ہوتی ہیں اے ٹو سے یہ آپ کا سی ٹو سے سی تھرٹین یہ جو ویلیو ہیں ٹھیک ہے جی اور چوتھا ہو گیا اس کی پوزیشن پوزیشن بتا رہا ہے یہ سیکنڈ پہ ہے ٹھیک ہے جی کیونکہ یہاں لیجنڈ میں دیکھیں گے پہلے نمبر پہ کچھ اور ہے یہاں پہ کچھ اور ہے اگر میں اس کی پوزیشن ون کر دیتا ہوں تو یہ کیا ہے لیجنڈ یہاں سے بدل جاتا ہے اسی طرح میں دوسرے کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں سے اس کی پوزیشن کو پھر سے بدل دیتا ہوں دو اس کو کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی اوپر آ رہا ہے اور اس والے کو لاسٹ والے کو کیا کرنا ہے کیونکہ میرا مقصد کیا ہے کہ یہ جو بیچ میں گیپ آ رہا ہے نا اس میں یہ جو بیچ میں گیپ آ رہا ہے یہ اسپیسز یہ ختم کرنا تو تیسرے والے کو سیلیکٹ کریں گے اس کو تیسری پوزیشن پہ ڈال دیا میں نے چھٹی پہ دکھا رہا ہے تیسری پہ کر دیا تو یہ سارے ساتھ میں ہو گئے but still یہاں پہ اسپیس ہے اگر آپ چاہیں کہ اس ڈیٹا سے اپنی اس کو فری کرنا ہے آپ کا ایکسل میں ڈیٹا نہ رہے چارٹ میں ہی ڈیٹا آ جائے تو ایک طریقہ ہے آپ کو یہاں پہ کر دیجئے اپنی اسی میکہر میں آپ کو ایسے ویلیو ڈالنی ہوگی یہاں پہ اپنی کہاں یہاں سے سیلیکٹ کر کے یہاں پہ اپنی اس طرح سے ایرے میکہر میں ہی ویلیو پڑے گی اس کو سیلیکٹ کیا میں نے اس کو کر لیا یہاں سے میں نے سیلیکٹ کیا اس کو انٹر کر دوں گا تو اب کیا یہ رینج سیلیکٹڈ ہے پر سیریز کا فارمولا کا اس سے کوئی لنک نہیں چارٹ میں ہی ڈیٹا آگیا آپ نے اسی فارمولے کو سیریز کے فارمولے میں ہی ہم ویلیو پوٹ کر کے چینجز کر سکتے ہیں جیسے جنوری کا میں چاہوں یہاں پہ نائنٹی کر دوں یہ تو ہو گیا ڈیٹا سے ڈیٹائچ کرنے کی ٹیکنیک اب اس میں اس پیسز کا کیا کرنا ہے اس کو میں کر دیتا ہوں یہاں سے ایک ہے سیلیکٹ ڈیٹا ٹھیک ہے جی اس میں یہ جو سیریز آ رہی ہے بلینک والی ان کو ڈیلیٹ کر دیجئے ریموو اور ریموو اوکے یہ آپ ہے رائٹ کلک کر کے سیلیکٹ ڈیٹا سے ٹھیک ہے جی اس کے اندر جو فالتو سیریز ہوگی وہ آپ کو دکھا دے گا اب آپ کا کسٹمایز سیلیکشن ہو گیا ہے ٹھیک ہے جی تو اس پیٹرن سے آپ اپنا ڈیٹا کہیں بھی پڑا ہو چارٹ بنا سکتے ہیں سیریز کے فارمولا کے تروں ٹھیک ہے جی اس کو ایکسل کے ڈیٹا سے ڈیٹائچ بھی کر سکتے ہیں الگ کہیں بھی کر سکتے ہیں دوسری چیز ہے بلینک چارٹ پہ دیکھتے ہیں بلینک چارٹ پہ کیسے بناتے ہیں اپنا ڈیٹا نارمل انسرٹ کولم میں نے ویسے بلینک چارٹ لے لیا اس پر کیا کروں گا رائٹ کلک کیا سیلیکٹ ڈیٹا پہلا اپسن ہوتا ہے سیلیکٹ ڈیٹا تو چارٹ ڈیٹا رینج کو چھوڑیے لیجنڈ پہلے پکڑتے ہیں لیجنڈ میں سیریز نیم کیا رائے گا سیلز ون سیریز ویلیو یہاں سے سیلیکٹ کر لیجئے ٹھیک ہے جی یہ کر کے ایڈ پہلی سیریز سیلیکٹ ہو گئی دن دوبارہ ایڈ کریں گے یہاں سے دوسری سیریز اور یہاں پہ اس کو ہٹا دیں گے دوسری ویلیو ٹھیک ہے جی بہن تیسری سیریز اور تیسری ویلیو دے دیجئے ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ آپ کی لیجنڈ آ گئی ٹھیک ہے جی اب کیٹگری ایکسس یہ جو جنوری فروری جو تھا نا یہاں پہ ون ٹو تری فور دکھا رہا ہے نیچے یہ اس کے لیے آپ کو یہاں سے سیلیکٹ کرنا پڑے گا یہاں سے پکڑ کے یہ سیلیکٹ کر لیا ٹھیک ہے جی اوکے یہ بھی آ گیا ٹھیک ہے جی اوکے کر دیں گے تو آپ کا چارٹ یہ مینویلی بھی اس طرح سے ہو سکتا دوسرا اپشن یہ ہے کہ اپنے ڈیٹا میں ہم کیسے کرتے ہیں بلینگ کو کیسے کرتے ہیں ایڈ کرنا ٹھیک ہے جی رو کو کالنم سے بدلنا ہے تو یہاں پہ سوچ ٹو رو کالنم ہے ٹھیک ہے جی یہ اس طرح سے بدل جائے گا یہ ہی آپسن آپ کا چارٹ ٹولز کھلتے ہیں یہاں پہ مل جاتا ہے سوچ رو کالنم کئی بار چارٹ گڑھ بڑھ سا بن کے دکھا دیتا ہے تو آپ یہاں سے سوچ کر سکتے ہیں ان کو دوسرا ہمارے جو چارٹ لے آؤٹس ہوتے ہیں کچھ چارٹس لے آؤٹس ہوتے ہیں ہاں پہ اس کو یہاں سے سیلیکٹ کر کے موسٹلی جو ہم ڈیچ بورٹس وغیرہ میں یوز کرتے ہیں یا پریزنٹیشن میں یوز کرتے ہیں لے آؤٹس فائیو یہ والا جس میں ڈیٹا جو ہے گریڈ لائن میں نیچے ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اس میں دیا ہوتا ہے کہ ڈیٹا ایزیلی انڈیسٹوڈ ہو لے جنڈ کے ساتھ میں یہ گریف پل ڈیٹا آ جاتا ہے دوسرا چارٹ ٹائٹل مان لیجئے یہاں پہ میں چارٹ ٹائٹل پندرہ میں لکھوں گا تو اس کو کیا کریں گے یہاں سیلیکٹ کیا ہے آپ نے اس پہ کلک کیجئے فارمولا بار پہ ایکوال ٹو کر کے یہ سیلیکٹ کیجئے جہاں سے ٹائٹل آنا ہے اب یہاں پہ کر دیتا ہوں چارٹ پور سیلز ٹھیک ہے جی آ گیا دن آپ کا آیا ہے ایکسس ٹائٹل اس کے لیے بھی سیم کرنا ہے یہاں فارمولا میں جا کے ایکوال ٹو دبانا ہے اور اس سیل کو سیلیکٹ کرنا ہے جہاں سے ایکسسس کا ٹائٹل آئے گا ٹھیک ہے جی یا ویسے اس کا یہ اوالہ تھا اپنا سیلز کا یہ یہ نارمل ہوگی بھی مطلب جہاں آپ کو ایکسس ٹائٹل دینا وہ بھی دے سکتے ہیں بسکلی اس کے انٹرنل کیسے یوز کیا جائے ٹھیک ہے جی بین ہے آپ کے ڈیزائن میں آپ کے باقی ساری یہ الگ الگ طرح کے لی آؤٹ ہیں آپ کو جیسے پہلے سے پری ڈی فائنڈ چاہیے تو آپ کو بہت سارے یہاں پہ ڈیزائن سویسے ہی مل جاتے ہیں جو بھی آپ کے مطلب چاہے آپ کو یہاں سے جلدی مل جائے گا کوئی فارمیٹ وغیرہ ڈیزائن چینج کرنا یہاں سے چینج کر سکتے دوسرا ہے لی آؤٹ لی آؤٹ میں آپ کو یہ جتنے بھی فارمیٹنگ آپشن میں نے بتایا تھے چار ٹائٹل وغیرہ یہاں سے ان کے جو پوزیشننگ ہے وہ چینج کی جا سکتی ہے سنٹرڈ اواللے اباو چارٹ اسی طرح ایکسس ٹائٹل ٹائٹل بیلو ایکسس دکھانا نہیں دکھانا ہے لیجنڈ کا شو آن رائٹ آن شو آن ٹاپ یہ الگ الگ آپشن وہ ہی شارہ اپنے ڈیٹا لیبل کہا آنے سنٹر میں آنے اوپر میں آنے آؤٹ سائیڈ ڈیٹا ٹیبل دکھانی نہیں دکھانی ٹھیک ہے جی ایکسس نن سو لیپٹ ٹو رائٹ ایکسس ایکسس کا کوئی کچھ نہیں گریڈ لائن آپ کو دکھانی ہے میجر گریڈ لائن یہاں پہ آپ کو نہیں دکھانی ہے گریڈ لائن ورٹیکل دونوں آپ کر دیتا گریڈ لائن سٹ آدی من پلوٹ ایریا دکھانا ہے نہیں دکھانا ہے تو پلوٹ ایریا یہ جو پلوٹ ایریا ہے نن کر دیں گے تو کچھ نہیں آئے گا اس کے اندر مطلب جو کلر والر ہے وہ آپ کے ہٹ جائے گی تو یہ آپ کے چارٹ کبیسکلی یہاں سے بھی کر سکتے باقی فارمائٹنگ وغیرہ کے الگ سے بھی option ہے اس میں چارٹ ٹائٹل سر سر ہاں جی جیسے کہ آپ نے جنوری فروری مارچ اپرائن لیا ہوا ہے ہاں یہ تو رہے جنوری فروری مارچ اپرائن اپرائن تک ایک واٹر ون دکھائے نہیں مارچ اپرائن دکھائے اپرائن ون ایسے بیچ میں لائن بھی آسکتی ہے بیچ میں لائن نہیں لائن نہیں آئے گی اس کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا ڈیٹا کو کیٹیگرائز کرنا پڑے گا quarter one quarter two کا ہمیشہ الگ chart بنے گا نہیں جیسے کی ہمار پر جنور دی مارچ دیا ہوا ہے اور اس کو دکھانا چاہتے ہے میں سمجھ گیا وہ لائن لائن اتنی کسٹمائز نہیں ہوتی ہے تھوڑی بہت ہو جاتی ہے اتنی زیادہ نہیں ہوتی 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 گروپ نہیں لائش کسٹمائز ہوتی ہوتی گروپ کر دیں اگر نہیں یہ تو آپ کے نورمل چارٹ ہے ان میں زیادہ کچھ اتنے option نہیں ہوتے ایک اور ساتھ ہاں جی ساتھ جیسے کی آپ یہ دکھایا ہوا ہے ہاں اوکے ہاں جیسے کی سیل دکھائی ہوا 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 یہ دکھائی ہوئے ہاں یہ دکھائی ہوئے ہیں جیسے کی سیل دکھائی ہے کوئی ڈینک کا نام دیئے ہوئے ہیں اور یہ آپ نے لگا لگا سکھ لگا سکھ لگا سکھ لگا سکھ جیسے جیسے ڈیٹا لگا جیسے جیسے لگا جیسے جیسے لگا جیسے لگا جیسے لگا 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 ہم کا ڈال صاح سکتے لگا ڈیٹا جیسے لگا یہ نام لائے کر ہم کو چھوڑ دے یہاں پر ٹائٹل یہاں پہ نا دے سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے اس میں اپنا جو مرجی دے دیجئے ہاتھ سے لکھ کے دے دیجئے اچھا یہ کہہ رہے ہیں سیلس ون اور ان کو دیکھیں یہ لیجنڈ جو ہوتا ہے نا کنیکٹڈ ہوتا ہے تو آپ کو نا یہاں پہ چینج کرنا پڑے گا جو مرجی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہاں پہ جو بھی کریں گے وہ آپ کو ڈائریکٹ چینج یہاں دکھائے گا کیونکہ یہ کنیکٹڈ ہوتا ہے اچھلی ٹھیک ہے جی چلیے اس کو چھوڑیے اب تھوڑا سا چارٹ اپنا سپیڈو میٹر بناتے ہیں ٹھیک ہے جی ایک سپیشل چارٹ دکھاتا ہوں الگ سا بنانا ایک سپیڈو میٹر اس پیڈو میٹر آپ نے دیکھا چارٹ دیکھا ہوا اس پیڈو میٹر کا کبھی یہ ہوا ہے سپنا ہوا بنانا ہوا جسے کہ یہ سپیڈو میٹر میں نے بنا رکھا یہ بنایا ہوا ہے یہ ٹول سے بنایا ہے ٹول سے بنایا ہے چلیے آپ کو کنٹرول بتا دیتا ہوں میں اس کو چھوڑیے کنٹرول یہ تو کیونکہ آپ نیٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں نیٹ پہ بہت طریقے ہیں اس کے چلیے سپیڈو میٹر سے پہلے کنٹرول کی نولیج دے دیتا ہوں کنٹرول کیا آپ کے بہت کام ہیں ہمارے پاس ڈیولپر ٹیب ہے اگر ڈیولپر ٹیب ایکٹیو نہیں ہے آپ کی تو آپ یہاں سے آفیس بٹن میں جا کے ایکسل آپشن میں پاپولر کے اندر شوڈ ڈیولپر ٹیب انگرمن ہوتا ہے یہاں سے کر سکتے ہیں 2010 اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے 10 اور 13 کے اندر کسٹمائز کے اندر اپشن ہوتا ہے یہاں پہ چیک اپ اپشن آ جاتا ہے ٹھیک ہے وہاں سے کر سکتے ہیں 2010 اور 13 میں ٹھیک ہے جی اب بات کرتے ہیں کنٹرول کی اب جیسے میرے پاس ایک سیلز چارٹ ہے اسی کو ہی لے لیتے ہیں ہم آپ سیٹ کا یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اب میں چاہتا ہوں کہ ایک جو جنوری فروری ہے میں ایک ڈراب ڈاؤن سے سیلیکٹ کروں جسہ پہلے میں آپ کو مو کی نولیجھ جے دیتا ہوں جو بھی دیولاپر ٹیاب میں ہمارے فرم کنٹرول ان کو ہم ایک ڈیوز کرتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں فرمولی ڈریون ہوتے ہیں فرمولی سے چلتے ہیں جتنے بھی förم کنٹرول آپ کے ایکٹیو ایکس کنٹرول جو ہوتے ہیں وہ بھی یہ کیلئے ہوتے ہیں ایکٹیو ایکس کنٹرول کو آپ کو ڈیوز نہیں کرنا ہے آپ کو کرنا ہے فرم کنٹرول آپ کا بی بی اے کی طرح ہی ہے پر اس میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی اس بٹن کو لیتے ہیں میکرو کے لیے آ جاتا ہے اس میں ٹھیک ہے جی کوئی میکرو اگر ایبل ایبل ہے تو اس کو سیلیکٹ کر کے اوکے کریں گے تو اس بٹن پر وہ میکرو ایکٹیو ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو بٹن کا خالی میکرو اٹیچمنٹ کا ہی use ہے نیکس دیکھتے ہیں اپنا ڈراب ڈاؤن دوسرا option ہے جو اپنا ڈراب ڈاؤن والا combo box یہ اب اس میں ہم جب right click کریں گے یہاں سے جائیں گے format control ٹھیک ہے جی format control میں سب سے دیکھنے والی چیز کیا ہے آپ کا سب سے last control اور control میں کیا دیکھنا ہے کہ آپ کی ڈراب ڈاؤن کی value کہا سے آئی جی پہلا input range ٹھیک ہے جی input range ہم یہاں سے select کریں گے اور اس کو select کر لیں گے ٹھیک ہے جی جو value جو ہے وہ اسی pattern میں select کی جا سکتی ہے مطلب آپ کی value ایک column میں ہونی چاہیے تب select کر سکتے ہیں اگر ہم ایسے select کرنے کی کوشش کریں تو نہیں ہوگی تو آپ کو کوئی بھی وہ نہیں دکھائے گا ہم کو جو ہے یہ column میں ہی select کرنے پڑتی ہے رو میں ہم select نہیں کرنا validation کی بات نہیں ہے یہ الگ چیز ہے validation نہیں ہے میں کہہ دیتا ہوں چلو آپ 10 دکھا دو واپس آتا ہوں باہر کلک کرتا ہوں اب میرا یہ active ہے اس کے اندر 10 values میری ویسے دکھا رہا ہے باقی دو نیچے دکھا رہا ہے یہ draw تو اب میں کیا کرتا ہوں کوئی بھی value جب select کروں گا جو جو میں نے cell link دیا تھا وہاں پہ اس کی index position آ جاتی ہے ٹھیک ہے جی ستمبر index position آ گئی مطلب جو میں نے data select کیا تھا اس میں کونسی position پہ ہے ٹھیک ہے جی index position آ گئی تو ایک shortcut آپ کو دکھاتا ہوں کسی بھی index کی value نکال نہیں ہو index position آ رہی ہے تو index کا formula ہے اپنے پاس ٹھیک ہے جی index میں میں نے array select کرنا ہوتا ہے اور وہ row number جو ہے جس cell link میں لگایا ہے میں یہاں سے لے لوں گا ٹھیک ہے جی اب میں کیا کرتا ہوں یہاں سے جیسے ہی change کروں گا یہ value بھی change ہو جائے جی ٹھیک ہے جی اب اس کو chart کے ساتھ کیسے جوڑیں گے ٹائٹل لے لے پہیں یہاں پہ اب sell link آ گیا میرا یہی formula میں اٹھا کے یہاں لگا دوں گا ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ we look up سے sale look up کر لوں گا یا پھر میں یہی index کا option جو ہے اس کو use کروں گا اس میں کیا کرتا ہوں میں اس کو fix کر دیتا ہوں اے پندرہ کو باقی اس کو drag کر لیتا ہوں تو اگست کی sale دکھا رہا ہے آپ کو ڈرائگ میں نے ٹکیا یہ آپ کی range change ہو گئی index position تو وہی رہی تو اب جیسے ہی میں یہاں سے select کرتا ہوں یہ مجھے اس column کی sales پہ دے رہا ہے ٹھیک ہے جی اب جو بھی chart لگانا ہے میں نے اس پہ لگانا ہے صرف اتنے data پہ insert کر کے chart insert کر دیتا ہوں column ٹھیک ہے جی اور اس کو میں اٹھا کے رکھ دیتا ہوں یہاں اس کے اندر ٹھیک ہے جی اب کیا کریں گے یہاں سے change کیا چارٹ چینج ہو رہا ہے آپ کا ٹھیک ہے جی بن گیا جی ڈائنیمک چارٹ آپ کا ٹھیک ہے ڈائنیم ٹھیک ہے 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 ڈائنیم ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لوoun والے ڈائنگ ٹھیک ہے ڈائنو لے لیتا ہوں ٹھیک ہے جی تو سیلس اور ٹارگیٹ دو چیزیں ہو گئی اب مجھے کیا دکھانا ہے ایک کمپیریشن چارٹ بنانا ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں ایک کمپیریشن چارٹ بنانا ہے اور یہاں پہ اگلا آپشن میں یوز کر رہا ہوں کونسا والا اس میں سے چیک باکس جو ہے نیکسٹ کنٹرول اس کو یہاں پھٹ کر دیتا ہوں چیک باکس کو ٹھیک ہے جی اس میں ڈال دیتا ہوں ورسس ٹھیک ہے جی وہ سیلس کا ہو گیا یہ ورسس ہو گیا اب اس میں کیا کرنا ہے مجھے رائٹ کلک کر کے فارمیٹ کنٹرول اور ایک سینک سیل لنک دینا ہے میں نے مال لیجیے یہ دے دیا میں نے اب کیا دے گا جب میں کلک کروں گا تو یہاں ٹرو فالس میں آنسر دے گا چیک ہے انچیک ہے تو ٹارگیٹ کی ویلیو کیسے لانی ہے وہ بھی مجھے پتائے ٹارگیٹ چھوڑیے ابھی اس کو ایسے ہی سمجھئے کہ سیلس دو مہینے کی مجھے کمپیر کرنی ہے ایک ہو گئی میری ستمبر کی اور دوسرے ایک اور مہینے کی بیچ میں کمپیر کرنی ہے ٹھیک ہے جی تو دوسرا مہینہ یہاں پہ میں کر دیتا ہوں اپنا دوسرے مہینے کیلئے دوسرا کمپو باکس بھی چاہیے دوسرا کمپو باکس لے لیتا ہوں اور یہاں پہ اس میں کیا کر دیتا ہوں فارمیٹ کنٹرول کر کے انپوٹ رینج اپنی یہ دے دی اب میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی رو سیل لنک میں نے یہاں پہ دے دیا یہاں پہ دس دے دیا اب میری جو نیچے والی رو ہے وہ اس سے چلے گی یہاں سے اب یہاں پہ میں کیا کر دوں گا یہ آگیا ٹھیک ہے جی انڈیکس والا وہی فارمولا لگا دیتا ہوں اپنا کہ ایرے دن اس میں دو نمبر کونسا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا اب یہ آگیا میرے پاس ریجلٹ آ رہا ہے ٹھیک ٹھیک کوئی پرابلم نہیں اب میں کیا کرتا ہوں کہ جب یہ فالس ہو تو یہ چیز نہ دکھا ہے ٹھیک ہے جی ایک اپ کا فارمولا ڈال دیتا ہوں اپ اگر یہ فالس ہو تو اس میں مجھے فالس ایکوال ٹو فالس لکھنے کی جہورت نہیں ڈائریکٹی فالس ہے تو اس کے فالس والے بھاگ میں میں کیا کر دوں گا بلینک کر دوں گا کیا ہرہا اچھا اینڈیکس کلوز نہیں ہے ٹھیک ہے جی اب اسی فارمولا کو آگے ڈریک کر دیا میں نے تو کیا کرتا ہوں جیسے ہی کلک کرتا ہوں یہاں پہ ویلیو آ جاتی ہے اب یہاں پہ کیا تھا میں نے ایک چیز فکس نہیں کری تھی یہ لوجیکل ٹیکس ٹو فالس کی جو ویلیو فکس کر دیتا ہوں ڈریک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی تو جب میں کلک کروں گا چیک کروں گا یہاں تو یہ ویلیو آ جائے گی نہیں تو نہیں آئے گی اب مجھے کیا کرنا ہے اس میں سے یہ اپنی رینج بڑھا دیتا ہوں نیچے والی رینج ہے اس کو بڑھا دیتا ہوں یہاں سے بڑھا دی لے جا نیچ لے رہا ہے اس کو دوبارہ لگا دیتا ہوں یہاں سے میں نے کولن چارٹ اگین انسٹ کر لیا تو یہ دو جو میری ہو گئی اس کو ورسس میں کر دیتا ہوں ایک یہاں اس کو ادھر کر دیتا ہوں اور اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر کے اور ادھر کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی اب چیک کریں گے تو یہاں دکھا دے گا ٹھیک ہے جی جس منت کی چاہے اس منت کی بیسکلی یہاں سیل ٹارگیٹ الگ الگ ہونا چاہیے تھا تو ڈیجائن میں جا کے سوچ رو کولم کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی اب آرہا ہے کمپیریجن ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کا سیکنڈ کنٹرول تھا آپ کا یہ والا چیک باکس اسی کے ساتھ یہی میتھڈ دن آپ کا تھرڈ کنٹرول چیک کرتے سپن بٹن اس پن بٹن میں بھی سیم ہے کچھ نہیں خاص نہیں یہ ایک بٹن ہی ہے یہ اوپر انکریمنٹ کرتا ہے نیچے ڈکریمنٹ کرتا ہے اس میں میں کیا کر دیتا ہوں فارم کنٹرول اور اس کو مینیمم ویلیو کیا ہونی چاہیے یہاں سے ایک ہونی چاہیے میکسیمم میں دے دیتا ہوں بارہ اور انکریمنٹل چینج مطلب جو بھی میں کلک کروں تو کتنے کا چینج ہونا چاہیے ایک کا کرنٹ ویلیو لکھ سکتے ہیں میں ایک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے سیل لنک اس کو اب اس سے ہٹا کے میں یہ دے دیتا ہوں اپنے پہلے والے بھی ٹھیک ہے یہاں سیل لنک دے دیا میں نے اوکے کر دیا اب میں کیا کروں گا جیسے اس پر کلک کروں گا یہ ویلیو اپنے آپ بدلتی جائے گی ٹھیک ہے جی دو کا سیل لنک ایک ہو سکتا ٹھیک ہے جی یہ بدلتی جائے اس سے ڈاؤن میں آئے گی اس سے اپنے جائے گی ٹھیک ہے جی اسی طرح سے آپ کا ہے اپنا لسٹ وارکس لسٹ وارکس جو ہوتا ہے اپنا کمبو باکس کی طرح ہوتا ہے کمبو میں ڈراب ڈاؤن آتا ہے لسٹ میں ڈراب ڈاؤن نہیں آتا آپ کا سیم کام سیم کرتے ہیں دونے انپوٹ رینج میں نے یہاں سے دے دی دن سیل لنک میں یہاں اچھا انپوٹ رینج میں نے یہاں سے سیل لنک یہ دے دیتا ہوں ٹھیک ہے جی تو یہاں سے میں سیلیکٹ کر سکتا ہوں اسی کنٹرول کو تو یہ بھی ایک ٹائپ کا کنٹرول ہے جس کو آپ جیسے بل جی اس کو بھی یوز کر سکتے ٹھیک ہے جی نیکسٹ ہے اپنے پاس ریڈیو بٹن ریڈیو بٹن کیا ہوتے ہیں یہ بھی چیک ڈینڈ چیک کا دیتے پر یہ ٹرو فالس میں نہیں دیتے سپوز میں نے یہاں سے تین ریڈیو بٹن دے دیئے ٹھیک ہے چیز گڑھوڑ ہے جس کو آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ میں اگر میں چوتھا یا کوئی بھی آگے کے فردر دیتا ہوں تو کیا ہوتا ہے کہ اسی سے اٹیچ ہو جاتے ہیں یہاں اگر میں سیلیکٹ کر رہا ہوں نا تو اس میں کیا دکھا رہا ہے یہ اسی کے ساتھ اٹیچ ہو گیا میں چاہتا ہوں کہ یہاں مجھے ایک سیپریٹ ریڈیو بٹن دینے پر یہاں کیا ہو رہا ہے کہ جب بھی میں ایک ریڈیو بٹن لا رہا ہوں تو کیا ہو رہا ہے پہلے والے کے ساتھ اٹیچ ہو رہا ہے اور اس کا اگر آپ اس کیس میں اگر سیل لنک چینج بھی کر دیتے ہیں تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے وہیں کے وہیں دکھائے گا آپ کو نیا والا سیل لنک اپ ڈیٹ ہو جائے گا تو بیسکلی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ اس میں سیل لنک اگر آپ کو ہٹانا ہے یہ تین الگ کام کریں یہ دو الگ کام کریں تو اس کے لئے آپ کے پاس ہے گروپ باکس ٹھیک ہے جی ایک گروپ میں میں نے اس کو ڈال دیا اور ایک گروپ میں میں نے اس کو ڈال دیا اب میں ان کے ڈیفرینٹ جو ہے آپسن سیلیکٹ کر سکتا ہوں گروپ باکس کا کام ہوتا ہے کہ ریڈیو بٹن کو کنٹرول کر لیتا ہے الگ سے اب یہ سیپریٹ ہو گئے تو اب میں چاہوں اس کا جو ہے میرا سیل لنک ہے وہ میں یہ والا دے دیتا ہوں ٹھیک ہے جی اور ان میں سے جو میں سیل لنک ہے وہ یہ والا دے دیتا ہوں تو اب یہ سیپریٹ سیپریٹ کام کرے گا یہاں پہ آپ کو الگ دکھائے گا یہاں پہ آپ کو الگ دکھائے گا ٹھیک ہے جی گروپ باکس کے ذریعے آپ الگ کر سکتے ہیں دوسرا ہے اپنے پاس لیول کو چھوڑ دیجئے لکھنے کے کام آتا ہے موشلی ہم سیل میں ہی لکھ لیتے ہیں لیول بیسیکلی لیول ہوتا ہے اس میں خالی لکھنا ہوتا ہے اور اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا کچھ کام ہی ہوتا باقی نیکسٹ آپ کا سکرول وار سپن بٹن کی طرح ایک سکرول وار ہوتی ہے جو کی میں نے یوز کیا تھا اپنے چارٹ میں ویلیو آپ سمجھے میں کہاں سے اس کو چارٹ کو گھومارا تھا اس میں رائٹ کلک کریں گے فارمیٹ کنٹرول کریں گے اس میں بھی سیم چیز ہے کرنٹ ویلیو کیا ہونی چاہیے مینیمم ویلیو کیا ہونی چاہیے میکسیمم کیا ہونی چاہیے ٹھیک ہے جی چینج کتنا آنا چاہیے ایک پیج پہ کتنی آنی چاہیے اب اس کو میں چوز کر لیتا ہوں یہاں پہ اس پہ چوز کر لیتا دوسرے والے پہ ٹھیک ہے جی اب بس مجھے اس پہ یہاں پہ جیسے یہاں بھی ویسے بھی چینج تو یہ ہے بیسی کل آپ کے کنٹرول چی کنٹرول یوز ہوتے ہیں تو کل ہم اپنے ڈیش بور کونسپ پہ چلیں گے ٹھیک ہے جی یہ چیز کلیر ہے سر باقی ان کو پریکٹس کیجئے کیونکہ کل سر خطرناک چیز آنے والی چیز 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 بینے جی کل ہم ڈیش بور کریں گے اپنے چیز سکیز کریں گے